ادیوگ یہ چل سکتا ہے تیسرا ایک بڑا ادیوگ ہر گاؤں میں ہو سکتا ہے تیل کا ہم کو مونگفلی کا تیل چاہیے شہنگا کا تیل چاہیے تیل کا تیل چاہیے سرسوں کا تیل چاہیے اور یہ سب شہنگا تیل گاؤں میں اتپن ہوتا ہے دو لاکھ گاؤں ہیں جہاں شہنگا ہوتا ہے جہاں تیل ہوتا ہے جہاں سرسوں ہوتی ہے ہر جگہ تیل نکل سکتا ہے گاؤں میں بجلی نہیں ہے تو ابھی تیل نکل سکتا ہے تیل نکالنے کا وہ پہلے ایک چھوٹا سا کولو چلتا تھا بیل کی مدد سے وہ ابھی پھر چل سکتا ہے اور اس کا نکالا ہوا تیل دنیا میں سروسرشٹ ہے آپ جانتے ہیں کیوں کیونکہ وہ تیل اگر ہم کھائیں تو ہرٹ اٹیک کبھی آ نہیں سکتا کیونکہ اس تیل سے HDL بڑھتا ہے اور ابھی جو ڈبابند تیل ہم کھاتے ہیں اس سے LDL اور VLDL بڑھتا ہے جو ہرٹ اٹیک کا سب سے بڑا کارن ہمارے جو پرانے لوگ تھے نا پوروچ وہ تیل وہی کھاتے تھے جو کولو سے نکلتا تھا دھیرے 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 جانتے ہیں اس میں خاصیت کیا ہے تیمپریچر نہیں بڑھتا تیل کا بہت دھیمے دھیمے نکلتا ہے تو تیل کی ساری پوشٹکتہ جو اس کا پروٹین تطو ہے وہ جندہ رہتا ہے اور اسی کارن کسی کو ہرٹ اٹیک نہیں آتا تھا ہمارے پوروکے بہت تیل کھاتے تھے توب بھی بہت کھاتے تھے تو بھی ہرٹ اٹیک نہیں آتا ابھی ہم ڈبا بن تیل کھاتے ہیں یہ ڈبا بن تیل مشینوں سے نکلتا ہے مشین سے جب تیل نکلتا ہے تو تیمپریچر اتنا بڑھتا ہے کہ تیل کی ساری پوشٹکتہ جل جاتی ہے پھر اس میں دوسرے تیل ملاتے ہیں سرکار نے ان کو لائسنس دیا ہوا ہے بھیڑ سڑ کرنے کا ملاوٹ کرنے کا آپ کو معلوم ہے شد تیل میں باہر سے آیاتیت بہت سارے دوسرے تیل ملا دیتے ہیں اور وہ تیل آپ کو حجم نہیں ہوتے پھر آپ کے جیون میں دکھ کا کارن بنتے ہیں تو ہم شد تیل گاؤں گاؤں نکلوائیں گے بیلوں سے پھر تیل کا کولو چلوائیں گے بیلوں کو کام ملے گا شیتکری کو کام ملے گا تیل کا ڈبا گاؤں سے بھر کے شہر میں آ کے بکے گا اور اس تیل کو کھانے کے لیے لوگ تیار ہیں دینے والے نہیں ہیں چھپن ہزار کوٹی روپے کا بازار ہے تیل کا ہندوستان میں ہم کم سے کم دس کوٹی شیتکری کو روجگار دے سکتے ہیں تیل کے اُڈب یہ ہم کریں گے